اسلام علیکم ہم لوگ ہو گئے ہیں آج تیار تو آج ہے ہماری باہر کی تیاری کیونکہ آج میرے ہزبن کا موڈ ہے کہیں گے باہر گوننے پرنے کا تو یہ جی میرا فائنل اکھ ہے جو کہ میں ریڈی گوزٹ ہوں بس اب ہزبن کا ویٹ ہے بس ہم نکلیں گے تو جی ہم نکلے ہی ہیں کہ بارش سٹارٹ ہو گئی ہم ابھی مطلب گھر سے کچھ ہی فاصلے پر پہنچے ہی تھے کہ بارش سٹارٹ ہو گئی تو بارش سٹارٹ ہو گئی تو ہزبنے کا چلو جی اب اورنجو آئے کریں گے مزہ آئے گا کیونکہ ویسے کبھی میں تو بارش میں باہر نکلنے سے تو خیر بارش ہو رہی تھی تو ہزبن نے کہا کہ جی گزر رہی تھے تو سموزوں کی خوشبو آئی تو ہزبن نے کہا جی چلو جی سموزے کھاتے ہیں پھر یہ ہے کہ آگے چلیں گے تو بس یہ ہم لوگ اپنے وہ پسند دیتا پوائنٹ پر آئے اور یہاں کیونکہ ہم نے یہاں سے جانا تھا تو ہم نے یہاں پر رکھ کر سموزے بگر رکھا ہے اور یہاں پر ٹرین گزر رہی تھی تو بڑی پرانی یاد تازہ ہو گئی کافی عرصہ ہو گیا یار ٹرین میں نہیں بیٹھے پھر تو بس اب یہ گرمہ گرمہ ہم سموزے انجوائے کر رہے ہیں اور بس اب سموزے بگر رکھا کر ہم نکلیں گے اور آج ہم کہاں جا رہے ہیں تو وہ آپ مرسہ جڑے رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا جی آج ہم کہاں آئے ہیں بڑا ہی مزہ ہے کہتے ہیں نا صحیح معنی میں جو انجوائے ہوتا ہے وہ آج فرس ٹائم میں نے کیا وہ بھی بارش میں کیونکہ ہلکی لکی بارش ہو رہی تھی مطلب کسی دیس کو نہیں ہوئی بڑت اتنی تھی کہ آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ ہاں جی بارش ہو رہی ہے تو آج ہم آئے ہیں کلپٹن پارک وہ بھی اس لی ہے کیونکہ ہم نے کہا چلو جی زامیہ کو کچھ سنگس وغیرہ مطلب بیسے تو سنگس رہتی ہے بڑی یہ ہے کہ تھوڑے جو بڑے سنگس ہوتے ہیں وہ ان کا تھوڑا آئیڈیا ہو تو بس یہاں پر میرا بڑا دل تھا کہ زامیہ وہ اس ہار سے بیٹھے بٹ اس کو جب ہم نے ٹکٹ لیا تو اس کو دیر سی چلنے میں تو بٹ زامیہ سے اتنا ویٹ ہونی رہا تھا تو یہاں پر زامیہ بڑی زد کری تھی کہ مجھے اس کار میں بیٹھنے بٹ میں سچ بتاؤں تو مجھے یہ کار کی سپیڈ اتنی تیز سی نہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ نہ کہ زامیہ گرنا جائے کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بڑا کوئی نہیں بیٹھ ساکتا ساتھ تو بچے کوئی اکیلے ہی بیٹھنا بڑے گا تو پھر مجھے بڑا خوف آ رہا تھا بٹ زامیہ کنٹینیوزلی رو رہی تھی یہاں پر کہ نہیں میں نے یہ ہی لینے بٹ خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرس ٹائم زامیہ نے اتنا وہ کہتا ہے نا بچوں کے لئے تو یہ ہورر سوئیں گی ہوگا بٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زامیہ نے بہت انچوائے کیا اس میں ایون کہ وہ باد میں اتر ہی نہیں رہی تھی کہہ رہی تھی مجھے اور لینے بٹ مجھے میں نے تو بھی جب بٹھایا تھا بڑے خوف سے بٹھایا تھا بٹ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زامیہ نے خوب انچوائے کیا تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ بچوں کا چھتی چھتی چیزوں سے بچوں کے تھوڑا بہت خوف نکلتا ہے اور میرا بس یہی دل ہے کہ چلو زامیہ ماشاءاللہ ڈر پوک نہ ہو تو بس یہاں سے ہم جا رہے تھے اب سیکنڈ سوئنگ کی طرف اور یہاں پر سوئنگ بھی گیلے ہوگئے تھے ایسے کہ کیا بتاؤ یہ بہت ہی وہ کہتا ہے سوئنگ بھی گیلے ہوگئے تھے اور زامیہ کے حوالے سے اور میرا یہ ہے کہ میں ایک دو سے تین سوئنگ سلوں مجھے بومٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو سوئنگ تھی یہ تھوڑی فاسٹ تھی اور مجھے اس پر ڈاؤٹ ہی تھا کہ کہ یہ ناؤ زامیہ ایک دم کھڑی ہو جائے یا پھر آور ایکسائٹڈ ہو کر مطلب گری نہ جائے تو اس پر میں بیٹھ گئی تھی ساتھ میں اور یہ جو سوئنگ تھی اوف اللہ اس پر میں کہتا ہوں بندے کے پاس صحیح دل گردہ جگرہ ہونا چاہیے جس بندے نے اس سوئنگ پر بیٹھنا ہے یا ہر سچ میں اس سوئنگ کی تو آواز سے ہی مجھے خوف آ رہا تھا ہم پہلے بھی آئے ہیں اس پارک میں اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم پوری فیملی کے ساتھ آئے تھے اور بہت خوفناک تھا یہ سوئنگ مجھے تو بس دیکھ کے ہی خوف آ رہا تھا میں نے کہا نا دینا میں نے نہیں لینا اور بس یہاں پر یہ جو ٹرین تھی اس میں بہت انجوائی کیا بہت زیادہ باقی اس ٹرین میں تو ایک بچہ اکیلا نہیں بیٹھا تھا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تو اس کے پاپا نے پھر فیملی کے ساتھ بٹھایا بٹھ یہ ماشاءاللہ زامیہ بلکل بے خوف ہو کر لے رہی تھی جائیں تو یہاں پر اس پارک میں اچھی بات یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے سٹالز بھی لگے ہوئے تھے بڑا اچھی انوائیمنٹ تھی اور یہ جو سوئنگ تھی بہت ہی زیادہ خوفنات مطلب کہ جب لوگ سوئنگ میں سے اترے ہیں سچ میں وہ چکری آ رہے تھے اور گرتے پھر رہے تھے اتنا خواست تھا میں کہتا ہوں میں نے پچھلی بار جب آئی تھی وہ اب تو لیا تھا بڑے اس بار میں نے نہیں لیا کیونکہ ایک تو زامیہ تھی اور پھر میں ایسا کوئی رسم نہیں لینا چاہتی تھی کہ میں وومنٹنگ کروں یا ایسا ہی میں ریتے بے خراب ہوں پھر بچے بھی پریشان ہوں اس سے بہتر ہے کہ چھوٹے اچھا یہاں پر یہ بڑی اچھی وقتیں سپیوں کی بنائے ہوئے تھے دیکوریشن پیس وال پکچرز جو ہوتی ہیں فریم بو اور کلوکس وغیرہ بڑی ہی پیارے پیارے بنائے ہوئے تھے لیمٹس بنائے ہوئے تھے میں کہتا ہوں پاکستان میں وقتیں ہی ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں ہے سچ میں ہم اگر بہت زیادہ فوکس کریں تو ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہمیں اسی اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی ہیلپ کی یا کسی بھی دوسرے ملک کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاکستان میں کوئی اسی سو گاتا نہیں ہے اور ایک یہ جو فش والا جھولا یہ بھی بہت اپنا بہت زیادہ مجھے مطلب سوئنگس وغیرہ جو ہوتے ہیں اتنے خاص کا مجھے نہیں پسند کیونکہ میری نا دو سے تین سوئنگس میں حالا ٹائٹ ہو جاتی ہے تو بس یہ ساتھ ساتھ سوئنگس کے ساتھ ساتھ ہی سٹرولز وغیرہ بھی لگے تھے تو میں نے کہا چلو جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ پاکستان کا ٹیلنٹ ان کے پاس لکڑی سے بنی ہوئی کیچینز بول لو پینز بولیں لیمپس ہو گئے وال ہنگنگ والز ہوتے ہیں کیز ہو گئی موبائل ہنگنگ کے کور ہو گئے مطلب کہ اے ٹو زیڈ آپ جس جس کو یہ دیکھیں بچوں کی ہماریاں ہاؤسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب بنے ہوئے جلری باکسز اور بہت کچھ یہ دیکھیں بہت بہت پیارے اور یہ جو لینگ تھا بہت پیارے لگا تھا یہ بڑا والا چار سو کا تھا اور چھوٹا والا تین سو کا تھا اور یہ جو ماشرہ والا تھا اس کے تھوڑے ایکسپینسف بتا رہا تھا وہ تاوزن روپیز بھٹی اتنا میں نے کہا اتنا ایکسپینسف نہیں ہے کیونکہ چھوٹا تھا بڑا ہوتا نا تو تاوزن کب ہوتا تو سمجھ آتی بھٹی یہ بہت زیادہ ایکسپینسف بتا رہا تھا تو بس یہ تھوڑی جلری وغیرہ تھی مطلب کہ جس کو جتنا جو سمجھ میں آ رہا تھا نا اس نے رکھا ہوا تھا بھٹ بہت اچھا میں کہتا ہوں پاکستانی ٹیلنٹ ہے بھئی اور کچھ نہیں تو بس یہاں سے یہ کسی وہ ایک شاپ پہ وہ جو ہوتے ہیں نا پانوس وغیرہ ہوتے ہیں وہ بورا جھومر سا بنا کے لگائے ہوتے ہیں اور وہ بھی سپیوں کے اور یہاں ان کے پاس بہت زیادہ کلیکشن تھی بہت ہی زیادہ کلیکشن تھی ہر چیز کی اور زیادہ تر چیزیں سپیوں سے بلی ہوئی تھی بچوں کے ہیئر بینڈز اور گلے کے نیکلس وغیرہ اور ہینڈ بیکس وغیرہ فریمز سب کچھ ان کے پاس تھا وہ ہوت کچھ تھا بس یہ ہی تھا میری چھوٹی موٹی سی آپ لوگ کے ساتھ شیئرنگ تو میں نے کہا چلو آپ اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے بھی گھمایا جائے تو یہ تھی میرا چھوٹا موٹا سا بلوگ اور ہماری چھوٹی موٹی سی ہماری پکنک اور یہ میں نے وہاں سے اسٹال سے ہی لئے تھے ازامیہ کے لئے دو بینڈز نہیں ہیں اور دو پونیز نہیں ہیں ازامیہ کی تو بس آپ لوگ مجھے موسٹلی میری کمنٹ بوکس میں بتایا کریں کہ آپ لوگ میری وڈیوز کیسی لگتی ہیں اور جاتے جاتے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیا کریں آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا بود کُڈا بڈیوز موسیقی